فسح پرمیشور نے موسیٰ اور حارون کو فیرون کے پاس یہ کہنے کے لیے بھیجا کہ اسرائیلیوں کو جانے دے انہوں نے اسے چتاونی دی کہ یدی وہ ان کو نہیں جانے دے گا تو پرمیشور مصر کے لوگوں کے اور جانوروں کے سب پیلوٹوں کو مار ڈالے گا فیرون نے یہ سن کر بھی پرمیشور پر وشواس کرنے سے اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا پرمیشور نے اس پر وشواس کرنے والے کسی کے بھی پیلوٹے پتر کو بچانے کے لیے ایک اپائے کا پربند کیا ہر پریوار کو ایک نشکلنک میمنے کو لے کر اس کا ود کرنا تھا پرمیشور نے اسرائیلیوں سے اس میمنے کے لہو کو لے کر اپنے گھروں کے دوار پر لگانے کے لیے کہا ان کو اس کے مانس کو بھوننا تھا اور پھر ان کو اکھمیری روٹی کے ساتھ اسے فورتی سے کھانا تھا اس نے اس بھوجن کو کھانے کے بعد ان کو تتکال مصر کو چھوڑنے کو بھی تیار رہنے کے لیے کہا جیسا کرنے کے لیے پرمیشور نے اسرائیلیوں کو آدیش دیا تھا انہوں نے اس کے انسار سب کچھ کیا مدی راتری میں پرمیشور ہر ایک پیلوٹے پتر کو گھات کرتے ہوئے مصر کے مدی سے ہو کر گجرا اسرائیلیوں کے ہر ایک گھر کے دوار پر لہو لگا ہوا تھا اس لیے پرمیشور نے ان گھروں کو چھوڑ دیا ان کے بھیتر کے سب لوگ سرکشت تھے وہ میمنے کے لہو کے کارن بچ گئے تھے لیکن مصریوں نے پرمیشور پر وشواس نہیں کیا تھا اور اس کے آدیشوں کو نہیں مانا تھا اس لیے پرمیشور نے ان کے گھروں کو نہیں چھوڑا پرمیشور نے مصریوں کے ہر ایک پیلوٹے پتروں کو مار دیا جیل کے قیدیوں کے پیلوٹوں سے لے کر فیرون کے پیلوٹے تک ہر ایک پیلوٹہ نر مر گیا اپنی گہری ویدنا کے کارن مصر کے بہت سے لوگ رو رہے تھے اور ولاب کر رہے تھے اسی رات فیرون نے موسیٰ اور حارون کو بلائیا اور کہا اسرائیلیوں کو لے کر ترنت ہی مصر سے نکل جاؤ مصر کے لوگوں نے بھی اسرائیلیوں سے ترنت نکل جانے کا آگرہ کیا